ہیلو ایوریون ویلکم تو اسٹیڈی کلاوڈ ہیلو ایوریون ویلکم تو اسٹیڈ میں بھارتی راستو کران تکاری آندولن کی نیو پڑی گدر پارٹی کے ستھپنے 21 اپریل 1913 کو پرادہین بھارت کو انگریزوں سے ستنتر کرانے کے ادیسے سے کی گئی تھی اسے امریکہ امان کناڈا میں بسے بھارتیوں دورہ گھٹھت کیا گیا تھا پارٹی کا مکھیال ہے سین فرانسسکو امریکہ میں ستھت تھا ورس 1913 میں سوہن سنگھ بھاکنا نے ایسوسییشن آف ہندوستانی ورکرز آف پیسیفک کوشٹ نامک سنسطہ کے ستھپنا کی اس سنسطہ نے گدر نامک ایک اخبار نکالا جس سے اس سنسطہ کا نام بھی گدر پارٹی پڑ گیا لالا ہردیال اس سنسطہ کے منیسی پتھ پدر شکت ہے گدر پارٹی کے سدسیوں میں رام چندر رام چندر برکت اللہ راس بیہاری بوس راجہ مہندر پرطاپ عبدالرحمن میڈم بھیکھا جی کاما بھائی پرمانند کرتار سنگھ سرابہ تتہ پنڈت کاسی رام پرمک تھے راجہ مہندر پرطاپ نے اپنے سہیوگی برکت اللہ کے ساتھ پرطم مہایودک کے دوران ورس 1915 میں کابول افغانستان میں بھارت کی پرطم اور استھائی سرکار کا گٹھن کیا تھا اس میں راجہ مہندر پرطاپ سویم راست پتی تتہ برکت اللہ پردھان منتری تھے میڈم کاما کا جن چوبیس ستمبر اٹھارہ سو اکسٹھ کو ہوا تھا ان کے ماتا پتہ پارسی تھے سوراب جی فرام جی پٹیل ان کے پتہ تھے تتہ جی جی بھائی سوراب جی پٹیل ان کی ماتا تھی ان کا بباہ رستم کے آر کاما ان سے ہوا جو وکیل اور ساماجی کارے کرتا تھے میڈم کاما نے راستری آندولن کے مہان اگرنی بھارتی انیتہ دادہ بھائی نورو جی کی نیجی سچیو کے روپ میں سیوا کی بھیکاجی رستم کاما کرانتی کاری راسترواد کی سمرتھک تھی انہوں نے یوروپ امن امریکہ سے کرانتی کا سنچالن کیا ورس 1907 میں انہوں نے سٹوٹ گارڈ جرمنی کی انتر آسٹری سماجبادی کانگریس میں بھاگ لیا جہاں انہوں نے پرثم بھارتیہ جھنڈے کو فہر آیا جس کی ڈیجائن انہوں نے سویم ویڈی ساور کر امن سیام جی کرشنگورما کے ساتھ مل کر سنیگتی روپ سے تیار کیا تھا وہ بھارتیہ کرانتی کی ماں کے روپ میں وکھیات ہے انگلینڈ میں انگریج ادکاریوں کی ہتیا کے روپ میں مدن لال ڈھنگرہ تتہا ادھم سنگھ کو فانسی کی سجا ملی تھی جہاں تب بھی ہے کہ مدن لال ڈھنگرہ نے ایک جولائی 1909 کو لندن میں بھارتیہ راستری سنگھ کی بیٹھک میں بھارت راج سچیو کے سلاکار کرجن وائلی تتہا ڈاکٹر کعواز للاکہ کو گولیوں سے بھون دیا تھا فلتہ انہیں فانسی کی سجا دی گئی ادھم سنگھ نے جالیہ والا باغ میں ہتیا کے اپنٹیکش روپ سے جمعہ دار تدکالین پنجاب کے لیفٹنینڈ گورنر مائیکل او ڈائر کی لندن میں مارس 1940 میں ہتیا کر دی تھی کاما گاٹا مارو ہنگ کنگ سے کانادا کی یاترہ پر نکلا ایک جلپوت تھا جسے پرطم اس سویدھے کے دوران بھارت کے گردیت سنگھ نے کرائے پر لے کر اس پر 376 یاتریوں کو بیٹھا کر کانادا کے بندرگاہ بینکوور کی اور پرستان کیا تھا تٹ پر پہنچنے کے بعد کانادائی پولیس نے بھارتی یاتریوں کی گہرابندی کر انہیں دیش میں پرویش کرنے سے روک دیا یاتریوں کے ادھکار کی لڑائی لڑنے ہے تو حسین رحیم بلون سنگھ تتا سوہن لال پھٹک کی اگوائی میں سور کمیٹی تٹیہ سمیتی کے گھٹن ہوا امریکہ میں رہ رہے بھارتیوں بھگوان سنگھ برکتولہ رام چند اور سوہن سنگھ نے بھی یاتریوں کے سمرتن میں آندولن چلائیا کاما گاٹا مارو جہاد کے بجبج یعنی کلکتہ پہنچنے پر کرود یاتریوں اور پولیس میں سنگھرس ہوا جس میں لگ بگ 18 یاتری مارے گئے تتا 202 یاتریوں کو جیل میں ڈال دیا گیا راست بیہاری بوس جاپان میں رہ رہے بھارتی اپرواسی تھے 28 سے 30 مارچ 1942 کے دوران راجنیدک سمسیاؤں پر ویچار ویمر سیتوینو نے ٹوکیو میں بھارتیوں کا ایک سنگھلن آئیو جت کیا 23 جون 1942 کے بینکوک سنگھلن میں اس کو ویدیوت روپ پردان کیا گیا ایوان سبھاس چندر بوس کو نیمنتریت کیا گیا اسی سنگھلن میں راست بیہاری بوس نے انڈین انڈیپینڈنس لیگ کی اسٹھاپنا کی اب آئیے دیکھتے ہیں ایم سی کیوز لندن میں انڈین ہوم رول سوسائٹی کو پرارمب کیا کس نے شامجی کرشنو ورمان ہے فرولی 1905 میں لندن میں شامجی کرشنو ورمان نے انڈین ہوم رول سوسائٹی کے اسٹھاپنا کی انہوں نے ہی انڈیا ہاؤس کی بھی اسٹھاپنا کی تھی یہاں سے ایک سما چارپتر دہ انڈین سوسیولوجسٹ کا پرکاسن بھی پرارمب کیا لندن میں سرکاری تنتر کے وشیش سکریہ ہونے کے کارن سیامجی وہاں سے پیریس اور انتتہ جینے با چلے گئے سیامجی کرشنو ورمان نے انڈین ہوم رول سوسائٹی کے اسٹھاپنا کی کہاں پہ لندن میں انڈین ہوم رول سوسائٹی اسٹھاپیت ہوئی تھی 1905 میں لندن میں انڈیا ہاؤس کے اسٹھاپنا کی تھی سیامجی کرشنو ورمان لندن میں انڈیا ہاؤس کے اسٹھاپک کون تھے سیامجی کرشنو ورمان نیکسٹ کوئیسٹن ہے وہ کون تھا جس نے گدر پارٹی کو اسٹھاپیت کیا گدر پارٹی کو اسٹھاپیت کیا لالا ہر دیال نے ورس 1913 میں سوہن سنگھ بھاکنا نے اسوسییشن آف ہندوستانی ورکرس آف پیسیفک کوشٹ یا ہندوستان اسوسیشن آف دی پیسیفک نام بھی گدر پارٹی پڑ گیا لالا ہر دیال اس انسطہ کے مانیشی پتھ پردر سکتے ہیں چونکہ وکلپ میں سوہن سنگھ بھاکنا نہیں دیا ہے اس لئے وکلپ یہ ہی صحیح اتتر ہوگا لالا ہر دیال نمن میں کس نے گدر پارٹی کا گٹھن کیا لالا ہر دیال نے گدر پارٹی کے اسٹھاپنا کس ورس ہوئی 1913 میں گدر پارٹی بنا ایک سنگھٹن تھا اسے امریکہ اور کانادا کے بھارتیوں نے ورس 1913 میں بنایا تھا یہ پارٹی ہندوستانی گدر نام کا پتر بھی نکالتی تھی جو اردو گجراتی اور پنجابی میں پرکاسیت ہوتا تھا گدر پارٹی کیسے انسطہپا کا دھیق سردار سوہن سنگھ بھاکنا تھے گدر آندولن کے اسٹھاپنا کی تھی کس نے سوہن سنگھ بھاکنا نے گدر پارٹی سنیمین میں سے کون سماندیت نہیں تھے خودی رام بو سماندیت نہیں تھے گدر پارٹی کے اسٹھاپنا 21 اپریل 1913 کو پرادین بھارت کو انگریجو سے ستنتر کرانے کے ادیس سے سیکھی گئی تھی اسے امریکہ اور ان کانادا میں بسے بھارتیوں دورہ گھٹیت کیا گیا تھا پارٹی کا مکیالے سین فرانسسکو امریکہ میں تھا لالا ہردیال اس انسہ کی منیسی پتھ پر در سکتے ہیں گدر پارٹی میں رام چندر برکتاللہ راس بیہاری بو س راجہ مہندر پرتاب عبدالرہمان میڈم بھیکا جی کامہ بھائی پرمانن کرتار سنگھ سرابہ تحت پندیت کاسی رام پرمکت ہیں جبکہ تیس اپریل 1908 کو بیہار کے مجھپر پور میں خودی رام بوس اور پرپول چاکی نے کنگز فورڈ پر بم پھیکا تھا پرندو دربھاگے سے راشتری آندولن سے ہمدردی رکھنے والے مسٹر کینیڈی کی پتنی ایمان پتری ماری گئی اس گھٹنا کے بعد پرپول چاکی نے آدمتیا کر لی جبکہ خودی رام بوس کو 11 اگست 1908 کو فانسی دے دی گئی فانسی کے سامنے خودی رام بوس کی آئیو 18 ورس آٹھ ماہ آٹھ دین تھی اس پرکار سپسٹ ہے کہ خودی رام بوس کا گدر پارٹی سے کوئی سممند نہیں تھا گدر پارٹی کیا ستھاپنا ہوئی تھی سہیوکتراج امریکہ میں نمین میں سے کس دیس میں گدر پارٹی کیا ستھاپنا ہوئی تھی USA امریکہ میں next question گدر کیا تھا گدر کیا تھا بھارتیوں کا ایک کرامتی کاری سنگ جس کا پردھان کاریالے سین فرانسسکو امریکہ میں تھا گدر پارٹی کے مکھیالے تھا سین فرانسسکو پراثم ویشویدی کے دوران سکریہ ہونے والے گدر کرامتی کاریوں کا آدھار اسطل تھا پسچیمی امریکہ پراثم ویشویدی کے دوران سکریہ ہونے والے گدر کرامتی کاریوں کا آدھار اسطل اتری امریکہ کا مکھی دیش سنگتراج امریکہ کا سین فرانسیسکو نگڑ تھا سین فرانسیسکو سن یکتراج امریکہ کا پسچمی بھاگ میں استیت ہے یدے امریکہ کارت سن یکتراج امریکہ سے لگایا جائے تو صحیح اتر سی ہوگا کینٹو یدی امریکہ کارت امریکہ مہدویب سے لگایا جائے تو صحیح اتر بھی کلب بھی ہوگا اتری امریکہ سمانے تحت طور پر امریکہ مہدویب کو تین اپ بھاگوں میں اتری امریکہ مدی امریکہ ونگدکشنی امریکہ میں بھی بھاجت کیا جاتا ہے تو ہمارا صحیح اتر ہے پسچمی امریکہ گدر کرانتی چھیڑنے کا سب سے مہتپورن کارن کیا تھا پراثم مہا یودھ کا شروع ہونا سودیسی آندولان کے نسکریہ ہونے سے بھارتیہ راسترواد کے پرہاری بھی نسکریہ ہو گئے تھے ورس 1914 میں اچانک چھیڑے پراثم ویسو یودھ نے بھارتیہ راستیتہ کا پرہاریوں کو جھک جھوڑا انہیں ادویلت کیا اس سمجھے دھارنا پرچلیت تھی کہ بریٹین پر کسی بھی طرح کا سنکٹ بھارت کے ہیت میں ہے ان کے لئے ایک موقع ہے اس موقع کا کئی جگہوں پر کئی طرح سے فائدہ اٹھائے گیا تری امریکہ میں گدر کرانتی کاریوں اور بھارت میں لوگ مانے تیلک اینی بیسنٹ اونگ ان کے سودیسی سنکٹھنوں نے اس موقع کا لاب اٹھایا گدر کرانتی کاریوں نے سسستر سنگھرس کے مادیم سے انگریجی حکومت کو اکھاڑ فینکنے کا پریاس کیا نم نانکت میں صبح کون ویقتی تھا جس نے ویدیس میں گن تنتراتمہ سرکار کی اصطاب نہ کی تھی مہندر پتاب راجہ مہندر پتاب نے اپنے صحیحیوگی برکتاللہ کے ساتھ پرثم مہایود کے دوران ورس 1915 میں کابول افغانستان میں بھارت کی پرثم اور اصطحی سرکار کا گھن کیا تھا اس میں راجہ مہندر پتاب سویم راستپتی تتہ برکتاللہ دھان مندری تھے اسے جرمانی تتہ روس نے مانتہ بھی دی تھی پرثم مہایود کے دوران کہاں پر بھارت کی ایک انانتیم سرکار بنی تھی جس کے پریسیڈنٹ راجہ مہندر پتاب تھے یہ افغانستان کابول میں بنی تھی جرمانی کے سمرتن سے کابول میں راجہ مہندر پتاب سنگھ کے نیتریتوں میں انانتیم سرکار کا گھٹن ہوا اس میں سے کونسا غدر اندولن کے دوران ہوا یہ یا سو دیسی اندولن یا دویتیا ویشوید یا پھر ہوم رول اندولن یا اپیوکت میں سے کوئی نہیں یا اپیوکت میں سے ایک سی ادھیک تو ہمارا صحیح اتر ہوگا اپیوکت میں سے کوئی نہیں کیونکہ یہ ہوا تھا پرثم مہایود کے دوران نیکسٹ قویسچن ہے کون بھارتی یا کرانتی کی ماں کہلاتی ہیں بھکا جی کاما بھکا جی رستم کاما انہیں بھارتی یا کرانتی کی ماں کہلاتا ہے بھکا جی کا ماں کرانتی کاری راشتو باد کی سمرتھک تھی انہوں نے یوروپے امانگ امریکہ سے کرانتی کا سنچالن کیا ورس 1907 میں انہوں نے اسٹوٹگارڈ جرمنی کی انتر آشتی سماجوادی کانگریس میں بھاگ لیا جہاں انہوں نے پرثم بھائیت یہ جھنڈے کو فار آیا اسی سمیلن میں انہوں نے اپنی پوری سکتی کے ساتھ ستنترتہ کے لیے سنگرس کرنے کے سنکلپ کی ادھگوشنا کی یہ تیس ورسوں تک پیریس میں بھارت کی ستنترتہ کے لیے کام کرتی رہیں ورس 1936 میں پچھاتر ورس کی عوستہ میں بمبائی لوٹ کر آئیں اور اسی ورس ان کا دھیانت ہو گیا وہ بھارتی ایک کرانتی کی ماں کے روح میں وکھیات ہیں میڈم بھیکہ جی کاما سے سممندی تنیمن کتنوں پر بیچار کیجئے پہلا اسٹیٹمنٹ ہے میڈم کاما نے ورس 1907 میں پیریس میو جی تنتر آشتی سوشلسٹ سمیلن میں یہ غلط ہے پیریس میں انہوں نے جرمنی میں فارایا تھا دوسرا سٹیٹمنٹ ہے میڈم کاما دادہ بھائی نورو جی کے نیجی سچی ہو رہی یہ بلکل صحیح ہے میڈم کاما کے ماتا پتہ پارسی تھے یہ بھی صحیح ہے دو اور تین یہ دونے سٹیٹمنٹ صحیح ہیں آئی ایکسپلانیشن دیکھ لیتے ہیں میڈم کاما کا جن 24 ستمبر 1861 کو ہوا ان کے ماتا پتہ پارسی تھے سوراب جی فرام جی پٹیل ان کے پتہ تھے گرنی بھارتیہ نیتا دادہ بھائی نورو جی کی نیجی سچی ہو کے روپ میں کاری کیا بعد میں بھی کچھ دیس بھکت بھی دیارتیوں میں یوروپین بودھک لوگوں کے سمپرک میں آ کر ستنترتان اندولن سے جڑ گئیں وہ بھارتیہ کرانتی کے ماں کے روپ میں بکھیات ہیں 22 اگست 1907 کو جرمنی کے اسٹوٹ گارڈ میں آئیو جیت انترازٹیہ سوسیلسٹ سمیلان میں انہوں نے بھارتیہ سوادھینتہ کا جھنڈا سروپرثم فیر آیا یہاں فہر آیا گیا یا جھنڈا کلکتہ جھنڈے کا پریورتی تروپ تھا اتہ پرثم قتھن گلت ہے کیونکہ سوسیلسٹ سمیلان جرمنی میاں جیت ہوا ناکی پیریس میں سیس دونوں قتھن سہی ہیں نیکسٹ قیسچن بھارتیہ کرانتی کی جننی کسے کہا گیا ہے میڈم بھی کاجی روستم کاما نمد میں سے کس مہیلہ نے بھارتیہ تیرنگا سب سے پہلے فہر آیا تھا بھی کاجی کاما نے میڈم کاما نے پرثم تیرنگا دھج کہاں فہر آیا تھا اسٹوٹ گارڈ جرمنی میں میڈم کاما نے بھارت کے تری رنگی ستن ترتا دھج کو کہاں فہر آیا تھا اسٹوٹ گارڈ جرمنی نمد میں سے کس یگم کو انگریج ادھکاریوں کی ہتیا کے عاروپ میں فانسی کی سجا ملی تھی مدن لال ڈھنگرا اور ادھم سنگھ کو انگریج ادھکاریوں کی ہتیا کے عاروپ میں مدن لال ڈھنگرا تتہا ادھم سنگھ کو فانسی کی سجا ملی تھی جہاں تب بھی آئے کہ مدن لال ڈھنگرا نے ایک جولای 1909 کو لندن میں بھارتی راشتری سنگھ کی بیٹھک میں بھارت راجز سچیو کے سلاکار کر جنوائی لی تتہا کعواز لیلککہ کو گولیوں سے بھون دیا تھا فلتہ انہیں فانسی کی سجا دی گئی ادھم سنگھ نے جالیہ والا باگ میں ہتیا کے اوپر تیک چھلپ سے جمعہ دار تتکالین پنجاب کے گورنر مائیکل اور ڈائر کی لندن میں مارچ 1940 میں ہتیا کر دی تھی فلتہ انہیں بھی فانسی کی سجا ہوئی کرجنوائی لی کے ہتیا کے عاروپ میں کسی مرتیو دنڈ دیا گیا مدن لال ڈھنگرا کو میڈم بھیکاجی کامہ ایم برکتاللہ وی وی ایس ایر اور ایم این رائے میں کیا سامان بات تھی ان میں وہ سبھی پرمکھ کرانتی کاری تھے اور سوطنطرطہ اندولن کی عوضی میں بھارت سے باہر وی وی دی دیشوں میں کام کر رہے تھے میڈم بھیکاجی کامہ ایم برکتاللہ وی وی ایس ایر اور ایم این رائے کرانتی کاری تھے اور وی دیشوں میں بھارت کی سوطنطرطہ کا بیول بجا رہے تھے انیس سو چھے میłą لندن میں ابھی نو بھارت سوسائٹی کے اسطح Quanہ کس نے کی تھی وینائق دامو در شاور کرنے ورس انیس سو چھے میں لندن میں ابھی نو بھارت سوسائٹی کا اسطح чувств ورس انیس سو پانچ میں لندن میں کی اس سانسطہ کے پرمک سدسیوں کے روپ میں وینائق دامو در شاور کر پی ایم بپت تثلالہ ہردیال جیسے کرانتی کاری جڑے تھے کاما گاٹا مارو یہ کناڈا کی یاترہ پر نکلا ایک جلپوت تھا کاما گاٹا مارو کناڈا کی یاترہ پر نکلا ایک جلپوت تھا جسے پرطہ میں ویش ویدھی کے دوران بھارت کے گردیت سنگھ نے قرائے پر لے کر اس پر تین سو چھتر یاتریوں کو بیٹھا کر کناڈا کے بندرگاہ وینکیوور کے اور پرستان کیا تھا تت پر پہنچنے کے بعد کناڈای پولیس نے بھارتی یاترہوں کی گھیرہ بندی کر انہیں دیش میں پرویش کرنے سے روک دیا کاما گاٹا مارو پرسیدھ ہے ایک جلپوت کے ناتے نمد میں سے کون کاما گاٹا مارو گھٹنا سے سمبند تھا بابا گردیب سنگھ کاما گاٹا مارو کیا تھا ایک جلپوت تھا ایک جہاج کاما گاٹا مارو بھاپ سکتی سے چلنے والا ایک جپانی سمدری جہاز تھا پنجاب کے 376 یاتریوں کو لے کا یا جہاج ورس 1914 میں ہونگ کانگ سے کاناڈا کے لیے روانہ ہوا لیکن جب کاناڈا میں اس یائی مول کے پرواسیوں سے سمبندید کڑے کانون کے قارن انہیں کاناڈا میں پرویش کی عنومتی نہیں دی گئی تھی وہ کون تھے جنہوں نے انڈیپینڈنس لیگ کے ستھاپنا کی انڈیپینڈنس لیگ کے ستھاپنا راس بیہاری بوش نے کی راس بیہاری بوش جاپان میرا رہے بھارتی اوپرواسی تھے 28 سے 30 مارچ 1942 کے دوران راجنیدک سمشیاؤں پر ویچار بیمار سیدو انہوں نے ٹوکیو میں بھارتیوں کا ایک سمیلن آئیو جت کیا 14 سے 23 جن 1942 کے بینکوک سمیلن میں اس کو ویدیوت روپ پردان کیا ایمانک سباس چندر بوش کو نہیں منتریت کیا اسی سمیلن میں راس بیہاری بوش نے انڈیان انڈیپینڈنس لیگ کے ستھاپنا کی تو یہ ٹاپک یہی ختم ہوتا ہے تھینکس پر ووچنگ کیپ سپورٹنگ سٹیڈی کلاوڈ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریے سبسکرائب کر دیجئے تھینکیو